اسلام علیکم امیرون اسے عبداللہ فریدیر اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں سرویٹ یونین کی کافی مشہور پسٹل جو کہ ورڈ وارڈ 2 کے بعد ریلیز ہوئی تھی مارکٹ میں میکر اوف نین ایم اور اٹتیس بور پہلے یہ اٹتیس بور میں لانچ ہوئی تھی لیکن بعد میں پھر اس کو نین ایم میں بھی ریلیز کیا ہے کافی مشہور پسٹل ہے اور یہ سیبیٹ یونین آرمیز کی ایک سائیڈ آرم پسٹل بھی تھی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز فنکشنز اور پرائس ٹیک بتاؤں گا کہ یہ آپ کو ہماری کپنی سے کس پرائس ٹیک میں بل سکتی ہے یہ ریسنٹلی ایمپورٹ ہوئی ہے دوزاری کس کی جو ایمپورٹ کل ہوئی ہے تو اس میں یہ ایمپورٹ ہوئی ہے اور کافی لیمیٹڈ سٹاک کے ساتھ آئی ہے تو جن دوستوں نے میکر اوف پسٹل لینا ہے تو ابھی اسی وقت لے لیکن کے بعد میں شاید یہ شاید یہ شاید ہو جائے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب بھی گیا تو سبسکرائب کیجئے اور بل کی ایکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے جیتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں نائے نائے میں میکر اوف بیکال یہ آپ کو اس طرح کی باکس میں ملتی ہے اس کی باکس کالٹی اتنی اچھی نہیں ہے باکس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں سبسکرائب آپ کو اس میں ایک باکس مل جاتا ہے باکس کو نکالتے ہیں اس میں آپ کو دو باکس ملتی ہیں ایک رساسیل لینگویج میں ہے اور ایک انگلیش لینگویج میں ہیں اس میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی یہ آپ کو اس کے ساتھ ایک کلیننگ راڈ مل جاتا ہے یہ اس کے ساتھے اس کی میکزین میں تیرہ بلٹس آتی ہے اب پسٹل کی طرف آتے ہیں سبسکرائب اگر اس کی دیزائن کی اوپر میں بات کروں تو یہ کافی ایک کمپیک سائز چوٹا سائز پسٹل ہے لیکن کمپیک سائز ہونے کے باوجود اس کی جو ہینگرف ہے وہ کافی پرفیکٹ ہے آپ کا ہاتھ کافی پرفیکٹلی اس میں فٹ ہو جاتا ہے یہ سی می آٹومیٹک نینیوم کلیبر کی پسٹل ہے اس میں آپ کو اٹتیس بورٹ پسٹل بھی مل جاتی ہے لیکن یہ ابھی میرے ہاتھ میں جو ہے یہ نینیوم کلیبر کی پسٹل ہے اس پسٹل کی اوپر آپ کو اس پسٹل کا جو موڈل نمبر ہے بیکال فورٹی ٹو وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا میڈن رشیہ اس پسٹل کا جو سیئر نمبر ہے سلائٹ کے اوپر آپ کو اس کی سیئر نمبر مل جائے گی بڑی کے اوپر آپ کو سیئر نمبر مل جائے گی اس سیڈ پہ آپ کو کال نینے میں میکاروف بیکال مل جائے گا تو یہ مارکنگ اس پسٹل کی اوپر ہوئی ہے اس سیڈ پہ کچھ سی آئی پی این ٹوینٹی یہ مارکنگ بھی ہوئی ہے تو کافی ایک ڈیسن سائز سا پسٹل ہے کافی اٹسل کے گھر آپ کو اٹھ سکتے ہیں اس کے دیمی Norman کے بارے میں بتا دوں تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو کمپلیٹ لینج ہے وہ ضرب有 161 میلی میٹر اور اس سے آپ کو بیرل سائز کمپلیٹ لینج ہے 93.5 میلی میٹر کمپلیٹ بیرل لینج ہے یہاں سے لے کر اس کے ذریعے تک اس کے confirmاری ملی مектر وہz ہے 30.5 mm کی اس کی کمپلیٹ چھوڑائی ہے تو کافی ایک اچھی دائمیشن ہے اس کی جو کمپلیٹ ویٹ ہے کافی ہلکا ویٹ ہے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے پسٹل پکڑا ہوا ہے اس کی جو ویٹ ہے وہ ہے 0.73 kg اس کی کمپلیٹ ویٹ ہے یہ دبل اور سنگل ایکشن میں آتی ہے اس کی جو ٹرگر ہے اس میں سنگل اور دبل ایکشن آپ کو مل جاتا ہے اور آلماس آپ لوگ سنگل اور دبل ایکشن سے فیمیلئر ہوں گے اس میں آپ کو سیفٹی پلس ڈکاکر آپشن بھی مل جاتا ہے یعنی جب آپ نے اس کو لوٹ کیا ہو اور آپ اس کو سیف ایکشن میں لے کے جاتے ہیں تو یہ ڈکاک بھی ہو گئی سیف بھی ہو گیا اور ڈکاک بھی ہو گئی یعنی یہ جو ہیمر ہے یہ سٹرائکر کو ہٹ نہیں کرتا یہ جب آپ پھر سیف ایکشن سے ہٹاتے ہیں ریل ٹو فائر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ڈائریک آپ اس پہ فائر کر سکتے ہیں اس کی میکزین میں تیرہ بولٹس آتی ہے پہلے جو میکروف پسٹل امپورٹ ہوتی تھی اس میں میکزین ریلیز بلیور جو تھا وہ اس سیٹ پہ ہوتا تھا لیکن وہ کافی مشکل سے آپ میکزین ہٹاتے تھے لیکن ابھی جو ریسنڈلی امپورٹ ہوا ہے پسٹل میکروف کی وہاں پہ بیکال کبنے نے اس میں کچھ موڈیفکیشن کیا اس کی میکزین بٹن کو یہاں پہ لے کر آیا ہے کافی ڈیسنڈ سا پسٹل ہے انٹیک پسٹل کے طرح آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس انٹیک پسٹل آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سیل ڈیفینس کے لیے پرفارمنل لحاظ سے کافی اچھا پسٹل ہے اس کی پرائس ٹیک کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو یہ آپ کو ہماری کبنی سے ملے گا ایک لاگ پندرہ زار میں کافی ریزنیبل پرائس ہے لیکن یاد رکھیں کہ امپورٹ پسٹل کی پرائس کبھی بھی فکس نہیں دیتی پاکستانی مارکٹ میں تو جو بھی پرائس مارکٹ میں چل رہا ہوگا اس کی حساب سے ہم یہ آپ کو پروائیٹ کریں گے بلکل گارنٹی کے ساتھ ہم آپ کو یہ دیں گے کہ یہ جینوین پسٹل ہے اور اس میں کوئی بھی پارٹ چینج نہیں ہوا لائف ٹائم اس کی ہم ذمہ داری لیں گے کہ اس میں کوئی بھی پارٹ چینج نہیں ہوا تو بلکل بے فکر رہے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہماری انسٹاگرام فیس بک پیج اور وٹس اپ نمبر نیچے کے بہن ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے امپورٹ پسٹل کے حوالے سے یا اس پسٹل کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جل سے جل آپ کے ساتھ رابطہ کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ